انٹریسٹ ہے وہ صرف چند پیشن کیا پر سالار کی یہ ہمشیاری کسی کو بھی راست نہیں آتی اس لئے واپس چلی جاؤ جہاں سے بھی سالار تمہیں اٹھا کر لائے ہنچی آپ نے توکا تھا میرا امان کبھی نہیں توڑیں گی سالار کی سو تیری امان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایمان یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اس لئے وہ واضح الفاظ میں ایمان کو دھمکی دیں گی کہ تم ہی چلی جاؤ جہاں سے آئی ہو نہیں تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا وہ سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان نے سالار کی دولت کے پیچھے ہی اس سے شادی کی ہے ایمان کا مقصد کبھی بھی دولت حاصل کرنا تھا ہی نہیں وہ اپنے باپ کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے اس خوشی کو برقرار رکھنا چاہتی تھی اس کا وہ دوست جو اس کے لئے بھائی سے خوشی تھا وہ نہیں چھیننا چاہتی تھی اس لئے اس نے سالار سے شادی کی یہاں پر سالار کے مامو ایمان کو بھلا کر جب اس کے سامنے بہت بڑی آفر رکھیں گے تو ایمان اس آفر کو قبول کر لے گی ایمان یہ جتانا چاہتی ہے کہ سالار کے مامو اسے خریدنا چاہتے ہیں سالار یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوگا اسے ایمان سے یہ امید نہیں تھی مگر ایمان آخر کار اسے بتا ہی دے گی کہ اس کا مقصد پیسہ حاصل کرنے کے بعد یہاں سے چلے جانا تو تھا ہی نہیں وہ سالار کو اس کا حق دلوانے آئی تھی یہاں پر آہستہ آہستہ ایمان جس طرح سالار کو چینج کرے گی آنے والے وقت میں آپ کو دیکھایا جائے گا کہ کس طرح سالار چینج ہو جائے گا نہ صرف چینج ہو جائے گا بلکہ وہ جو کامران سے ڈرہ کرتا تھا اس کا یہ ڈر بھی ایمان ہی ختم کرنے والی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا لائک صاحب ایمان کو خریدنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں